رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام رہنمائے انسان بے شک قرآن اور احادیث ہی انسان کی رہنمائی کا بہترین اور واحد ذریعہ ہیں قرآن ذابطہ حیات ہے اور زندگی کے ہر پہلو کے لیے رہنمائے ہدایت اس میں موجود ہے اسی طرح احادیث بھی ہماری گھرے لو معاشرتی اور اجتماعی زندگی کا آہاتہ کرتی ہیں اس پروگرام میں قرآنی احکام اور ان سے متعلق احادیث بیان کی جائیں گی اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آج کا موضوع ہے جمعے کے دن کی فضیلت احکامِ الٰہی جمعے کے دن کی فضیلت اللہ پاک سورہ جمعہ میں ارشاد فرماتا ہے اے مومنوں جب جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف آو اور خرید و فروخت ترک کر دو پھر جمعے کی نماز کے بعد دوبارہ اللہ کے فضل کی تلاش میں پھیل جانے کا حکم ہے حضرت عطویر عری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص خوب اچھی طرح وضو کرے پھر نماز جمعے کے لیے مسجد میں آئے خاموشی سے خدبہ سنے اور نماز پڑھے تو اس کے جمعے سے جمعے تک کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سر ممبر یہ فرماتے سنا کہ لوگ ترک جمعہ سے باز آ جائیں برنا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور ان کا شمار غافلوں میں سے ہونے لگے گا حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن جس نے صرف وضو کیا تو اس کا یہ عمل اچھا ہے مگر جس نے غسل کیا تو اس نے بہت زیادہ فضیلت اور عجر و ثواب کا کام کیا حضرت عوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے افضل جمعہ کا دن ہے پس اس دن کسرت سے مجھ پر درود بھیجا کرو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جمعہ کے دن پہلے پہر سے خدبے کے وقت تک مسجد میں پہنچنے کی پانچ گھڑیاں تقسیم کی ہیں ان گھڑیوں کے حساب سے ثواب دیا جاتا ہے یعنی سب سے پہلے پہنچنے والے کے لیے سب سے زیادہ ثواب ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کرے گھر میں جو خوشبو میسر ہو لگائے پھر صرف جمعہ کی نماز کی نیت سے مسجد جائے مسجد میں لوگوں کو ہٹا کر آگے نہ بڑھے یعنی جہاں جگہ ہو وہیں بیٹھ جائے اور مقرر رکعت پڑھ کر خاموشی سے بیٹھ کر خدبہ سنے تو اس کے اس جمعے سے دوسرے جمعے تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں